السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل حکیم رحمت علی میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی زبردست ماجون لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے ماجون کے بارے میں بتلاوں گا کہ جن بھائیوں کی ٹائمنگ بہت زیادہ کم ہے مسانے کے اندر گرمی رہتی ہے ٹھیک ہے منی جو ہے پانی کی طرح پتلی ہو چکی ہے جانے اور انجانے میں غلط کام کرنے کی وجہ سے یہ بیماری آپ کو لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو مردانہ ٹائمنگیں بہت زیادہ کم ہو چکی ہے یعنی مردانہ طاقت کی اگر بات کی جائے تو یہ سمجھ لو کہ 50% آپ کی اندر جو ہے مردانہ طاقت بچی ہے اور باقی ختم ہو چکی ہے تو دوستو اگر آپ اس ماجون کا استعمال کریں گے یہ تمام پریشانی آپ کی بلکل ختم کر دے گا دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک بھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل بٹن گو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بلتی رہے تو پیارے دوستو جیسا کہ آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں میرے سامنے موجود ہیں ماجون آرد خرما دوستو یہ ماجون آرد خرما بہت ہی بہترین ماجون ہوتا ہے اس کا جو میزاج ہوتا ہے وہ معتدل ہوتا ہے یا اگر یوں کہیں کہ تھنڈا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں زیادہ گرم کھانے پینے کی وجہ سے زیادہ تلی ہوئی چیز مسالے دار چیز کھانے کی وجہ سے مسانے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے یہ پھر جانے اور انجانے میں غلط کام کر لیتے ہیں ہست میتون کا استعمال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے مسانے میں گرمی بڑھ جاتی ہے مانی پانی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے کسی بھی وقت میں فون پر بات کرتے ہوئے جو ہے کسی لڑکی سے بھی پانی آ جاتا ہے یا کسی سیکس کی فیلم کو جیسے ہی محسوس کرتے ہیں تب بھی پانی آ جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ماجون ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پریشانی کچھ ٹائم سے ہی ہے زیادہ پریشانی نہیں ہے تو آپ خالی اس ماجون کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی پریشانی بڑی ہوئی ہے تو آپ اس کے اندر کشتہ کلائی ٹھیک ہے ہمدرد کمپنی کی آتی ہے دس گرام آپ اس کے اندر شامل کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر تب آپ اس کا استعمال کریں گے دوستو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح شام آپ نے ایک چمت صبح نہار مو ایک چمت شام گو دودھ ہوئے دودھ یا پانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کچھ ہی دن کے اندر آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اگر آپ کے پیٹ کے اندر خرابی رہتی ہے تو تھوڑا سا پیٹ کے لئے آپ ترفلا وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی اچھا ماجون ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں ٹھیک اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھائی بھی فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملتا ہوں ایسی کسی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ